بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام صاحب زادہ غلام مہیو دین شاہ صاحب خاجہ عباد شریف سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور شیخ علیہ السلام قریب نواز کے ویسال کو پانچ یا چھے مہینے گزر چکے تھے ہر جمعہ رات کو میں سیال شریف آذر ہوتا اور جمعہ شریف یہاں سیال شریف پڑھ کر واپس چاہتا تھا بودوار اور خمیس وار کی درمیانی رات مجھے اپنے گھر میں خواب کے ذریعے آپ کی زیارت نصیب ہوئی آپ نے مجھے پھول انیت فرمائے جب صوبہ کو میں جاگا تو پھولوں کی خوشبو بستر پر تھی میں نے خیال کیا کہ جو پھول آپ نے خواب میں انیت فرمائے تھے وہ ہی ہوں گے جب نہیت غور و تسلیس سے دیکھا تو وہی تھیلہ پھولوں والا مجھے بستر سے مل گیا جس میں رات کو پھول انیت فرمائے تھے اور چند بتیاں پھولوں کی بھی موجود تھی وہ لفافہ تھائلہ سا میں نے محفوظ رکھ لیا جب دوسرے روز سیار شریف حاضر ہوا تو وہی لفافہ تھائلے کا پھولوں والا میں اپنے ساتھ لیا حاجی غلام محمد صاحب ساکن سرگو دے والے کے پاس گیا اور ان کے پاس بیٹھ کر میں نے اتمنان کے ساتھ سارا رات والا خواب اسے بتایا اور پھولوں کا انیت فرمانہ بھی ذکر کیا اور ان کو وہ لفافہ بھی دکھایا تو حاجی صاحب نے بتایا کہ سبحان اللہ یہ تو وہی لفافہ ہے جس میں پھول ڈال کا جو بابا فرید الدین گنجے شکر غریب نواز کے مزار مقدس سے میں لیا تھا جبکہ پاک پتن شریف کی حاضری نصیب ہوئی تو حاضری کے بعد سیار شریف پیش کیا کل گزشتہ شام کو میں نے یہ پھول روزہ اتھر پیر سیار شریف میں پیش کیے اور آج تو وہی لفافہ لیا ہے ان سے تصدیق بھی ہو گئی اور کرامتن کرم بھی ظاہر ہوا جب سیار شریف حاضر ہوا تو جمعہ پڑھنے کے بعد درباری صاحب اتا محمد سے جب پھولوں کا نام سنا تو میں نے ان کو اپنے خواہ والا واقعہ بتایا جب اس نے روزہ شریف کے اندر جا کر اندرونی چھوٹی علماری کھولی جس میں وہ پھول والا لفافہ رکھ دیا تھا اور تالہ لگا کر علماری کو بند کر دیا تھا وہ تالہ کھول کر علماری کو دیکھا تاکہ پھولوں کو اٹھائے تو وہ لفافہ موجود ہی نہ تھا جب میں نے وہی لفافہ دکھایا تو درباری صاحب اتا محمد نے قسم اٹھا کر بتایا خدا تعالیٰ کی قسم یہ تو وہی لفافہ ہے جس کو میں نے کل گزشتہ شام کے وقت بدوار کو حاجی غلام محمد صاحب سرگودے والے جو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر غریب نواز رضی اللہ عنہ کے مزار پر تبارکن پھول لائے تھے اور پیش کیا میں نے اسے علماری والے جالے میں رکھا تھا تاکہ تالہ لگا دیا آج وہی لفافہ غیب ہے جو لفافہ تول لائے ہے اور یہ وہی لفافہ تھا اس کی تصدیق صوفی عطا محمد درباری صاحب نے بھی کر دی ناظرین کرام شہر محمد صاحب کفری شریف سے حضرت قبلہ شمس العارفین خاجہ شمس و دین سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ارس مبارک پر سیال شریف حاضر ہوئے حضرت صاحب سے ارز کی کہ غریب نواز دعا فرما دیں کہ سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو پورے بارہ گھنٹے بعد رات کو ایک بجے سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھری نصیب ہو گئی دوبارہ ارز کی غریب نواز چاروں یاروں کی کچھری نصیب ہو جائے آپ نے دعا فرمائی تو پندرہ گھنٹے بعد یہ بھی کرم نوازی ہو گئی رنگرام مولانا بشیر احمد صاحب ساکر فیصل عباس سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مولانا محمد حسن صاحب کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے سنسلے میں میں گیا رات کو خام میں سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے حضرت خرجہ کمرو دن سیاروی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سب پیر بھائیوں آؤ میں تمہیں سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دیتا ہوں صبح اٹھ کر مولانا صاحب سے تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا یہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے تمام غلاموں کے بارے میں خوش خبری ہے ناظرین اکرام اسی طرح سرگودہ سے راجہ معظم دین تہر شمس الگوڑوی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے دوست مشتاق احمد صاحب بغرض بیعت سیار شریف حاضر ہوئے دل میں خیال کیا کہ حضرت صاحب خود ہی فرمائیں گے تو بیعت کروں گا لیکن حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے کوئی توجہ نہ فرمائی دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تیسرے دن بھی مایوسی ہوئی واپسی کا ارادہ تھا تو پتا چلا کہ حضرت قبلہ شیخ الاسلام غریب نواز رحمت اللہ علیہ سرگودہ تشریف لے جا رہی ہیں ایک شخص میری طرف آیا اور پوچھا کہ مشتاق احمد آپ کا نام ہے میں نے عرض کی جی میرا نام ہے اس نے کہا حضور پیرسیال تمہیں بولاتے ہیں میں حضرت خدمت ہوا آپ کار میں تشریف فرما تھے اتنے عرصے بعد تمہاری بیعت ایک مسجد میں ہوگی اور تم فیض یاب ہوگا حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اتنے ہی عرصے بعد ویسے ہی حولیہ شریف کے بزرگ کے ساتھ میری بیعت مسجد کے اندر ہوئی ناظرین کرام سب زیادہ غلام مہیو دیندشاہ صاحب مزید کہتے ہیں کہتے ہیں کہ قبلہ حضرت شیخ الاسلام غریب نواز کے ڈریور غلام حیدر سے سنا ہے کہ ایک پیر بھائی نے آپ سے دعوت منظور کرائی آپ کی آمد کا سپیکر پر اعلان کرایا گیا لوگ دور دور سے جمع ہو گئے کافی انتظام کیا گیا لیکن آپ کے تشریف لانے کا پروگرام کسی وجہ سے ملتوی ہو گیا پیر بھائیوں کو بہت پرشانی ہوئی کیونکہ وہابی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے پیر صاحب نے وعدہ خلافی کی ہے وہ بہت پرشان ہوا اور رو رو کر ارض کرنے لگا کہ اے غوث زمان آپ تشریف نہیں لائے اور غیر لوگ تانے دے رہے ہیں برائے کرام تشریف لے آئیں اثر کی نماز کے بعد اچانک قبلہ حضرت خاجہ کمرو دن سیالوی رامت اللہ علیہ نے غلام حیدر سے فرمایا کہ گاڑی لے آؤ آپ غریب نواز رامت اللہ علیہ مغرب کی نماز کے بعد تشریف لے آئے تو سب پیر بھائیوں کی خوشی کی انتہا تھی آپ نے فرمایا کہ میرا یہاں آنے کا پروگرام ملتوی ہو گیا تھا لیکن تم نے رونا ہی شروع کر دیا ہے حضرت کرام یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا امید کرتا ہوں اس طرح کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کو دبانا نہ بھولیے اجازہ دیجئے اسد علی سیالوی کو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ